جمعہ باری بکا چاند آیا باری بکا چاند آیا باری بکا چاند آیا باری بکا چاند آیا آمد مصطفیٰ تو میں چٹ باتیں سوالے سے قبلہ حضرت اسلام کی موجودگی میں اپنے لیمائی سے برکت سمجھتے ہوئے اور اسے سنر دے جانتے ہوئے آپ کی خطر پرس کرنا چاہتا آج کی اتصال جو آپ نے کافی طریق وقت سے آپ اس میں شریف ہے اور باقائدہ پاپائدہ آپ نے پاپیادہ آپ نے باقائدہ جلوس میں آپ نے شکر کی اور اس موسم کی نگفتہ حالات کی باوجود اتنا تھنڈا دعصف ہونے کے باوجود آپ کی دروں میں جو شکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی تھی وہ آپ کے موسم آپ کے باؤں کی بیڑی نمہ سکا اور بڑی استقامت اور بڑے جوش اور صحبت کے ساتھ شرطان حضرت اسلام کی خیالت میں آپ نے جشنیدہ نگلہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلوس کو اس کومنٹری کے علاقے کی تختنیل گلی اور سرکوں سے آپ نے امور کرتے ہو دوبارہ اس مرکز میں آپ پھائیں اور ابھی اس سے قبل بھی آپ نے جبراہ شامل صاحب زیدہ شہر شروع گئے گا فکر انگیز صلابی سوز بھی آئے مجھن اللہ علیہ وسلم سے ذکرنا چاہوں گا آپ کی خطفت میں قرآن مجید فقہ نے امیل بھی ذکر کریا آپ کے ورفان اللہ کا ذکر کرتا اس آیت خریمہ کی تشریف چودہ سو سال سے بیان کیا لیا صحابہ اکرام نے اس کی تشریف بیان کی صاحب تابعی نے بیان کی کب تابعی نے بیان کی جب بیستہ ساری دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصبت اور شامل کو بیان کرنی کے لیے کوئی شخص سامنے آیا تو اس کے لیے دگر آیتوں میں جو آیت حضور کی عصبت کے لیے امتخاب بنی مرفان اللہ کا ذکر کرتا ہے میرے دوست کو اس آیت کے نکاح اور اس کی اہمیت بد اور اس میں جو ایک سمندر موجود ہے جس کی کناروں کو ہماری عقل نہیں پاسکتی اس کو بیان کرتے ہوئے جتا ہماری عقل نہیں پاسکتی میں دو چار بات نہیں آپ کی صفت پر احس کرنا چاہتا بابا فرمایا اس کا تفہینی معنی اور تفہینی معنی یہ بکتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی یاد کو آپ کی عصبت کو آپ کی ذکر کو ہم نے بلد کر دیم ہوئے ہم نے بلد کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کر دیم اب اس میں کئی چیزیں آگئی ہیں یعنی ایک کہ ہم نے آپ کے لیے بلد کیا آپ کے ذکر کو آپ کی یاد کو ہم نے آپ کی عصبت کے لیے بلد کر دیا رہ بھی دنیا تک آپ کے ذکر باقی رہے گا اور آپ کی یادیں معنی کی یہ ذکر اپنے مفہوم میں بہت عمومیت رکھتا ہے بہت وسیع ہے اور کئی بانے رکھتا ہے یعنی حضور علیہ السلام سے انشاءت ہو رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد کو اور آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کی رسمت کے لیے بلد کیا اب ایک تو حضور کی ذات خود اپنے ذکر سکتے ہیں یہ تو حضور کے خود کمالات جو ہے ذات وہ آپ میں ذکر ہے اور جن سے حضور تشریف لائے وہ بانے گئے وہ ذکر کی ورفات پر قضل رکھ رہے ہیں اور جس نے حضور علیہ السلام کا اس مشک کے ساتھ دیا وہ صحابہ اقراض اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ذکر ہے اور جو اہل بیعت انسان جو حضور سے قسمت رکھ رہے ہیں خاندانی طور پر وہ بھی آپ کا ذکر ہے اور قیامت تک علماء اور اولیاء جو آپ کی جمعہ آپ کی تعلیم اور آپ کی محبت کو چار تک عالم میں آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا ذکر ہے اللہ تو گویا کہ اگر آپ دیکھیں میرے دوستو تو یہ ذکر خود اپنے اندر بہت مصحص رکھتا ہے ایک تو فرما محمود آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لئے بلک کیا یعنی ایک تو آپ تو ہم نے ایسا بنایا کہ آپ خود اپن یاد ہیں اللہ اللہ آپ خود برحانِ عزق ہیں آپ خود دلیلِ کامل ہیں ہم نے آپ کی جب تخلیق کی ہے تو آپ اپنی قدرتِ عظیم شہکار بنائیا کہ آپ کی صفات کو اپنی جنافت ہے آپ کی ذاپ کو ہم نے اتنا بلند بنایا ہے کہ آپ کی ذاپ کا جو جوہر ہے وہ اتنا باپ کمال ہے کہ نہ وہ تخصیم ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی شہک ہو سکتا ہے اس کو امان عزق نے فرمایا محبوب اللہ نے امان فرمایا ہے اور حضرت امان عزق نے اس کا قلیمہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے اس قدر حسین و جمیل بنایا کہ کوئی آپ کے حسن میں آپ کا شریف ہو جائے اور آپ کا حسن کسی اور میں آپ کی پرابی کے طور پر آگا ہے فرمای سے عیم سے اللہ نے آپ کی ذاپ کو پاک دیا ہے کیوں؟ جس چہم سے آپ بنایا ہے اس سے صرف آپ بھی بنے گے لسرات کو بنیفت اور علماء اس کو ذکر کریا ہوا حضرت ایمان ابو منصور معفرینی رہی مہدانے اس مسئلے کو ذکر کریا سلطان الوالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی دلیلیں دیا ہیں حضور برہان ہے قرآن نے آپ کو برہان نہ رہا اور وہاں پر موسیل نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو دلیل نہیں کہا برہان کہا فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی فرمایا کہ دلیل ایسی ہی ہو سکتی ہے کہ اس دانے میں کہ جس میں کمزوری ہو یا جس میں توڑا جائے یا اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل آئے لیکن فرمایا آپ کو برہان بنایا برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس میں نخص و کرنی نہیں ہوتی اور دشمن اس کے مقابلے پر کوئی دلیل بنا نہیں اس کے فرمایا برہان ایسی دلیل ربے کو رات میں نے اسے تھوڑی سکتے ہوگی کہ برہان ایسی دلیل ربے کو کہ آپ کو آپ مصطفیٰ جو ہے وہ رب کے دعویٰ یکتائی پر دعویٰ مخدانیت پر اس کے دعویٰ وجودی پر آپ دلیل ہے فرمایا کہ دلیل نہیں برہان ہے برہان ایسی حجت اور دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رزیر و مسار نے ملتی فرمایا کہ جو حلال حسنے فیہی غیر و منقسمی ہم نے تو آپ کو اس مبارک جو حد سے بنایا کہ جس سے آپ ہی بنے ہیں مصرہ بھلو تشکتے ہیں میرے دوستو ستاری والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو جنوگرد میں ہے اللہ نے آپ کے ذات کے مبارکہ کو اتنا ممتاز منایا کہ ایک کو آپ کا جسم مبارک ہے اور آپ کی روح ہے مبارک روح کی مبارک اور اس کی لطافت تو کون مباسخ رہا ہے کہ ماں محمد اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے بارے میں کیا کہوں کہاں بس جو نہیں کہوں گا کہ راز و حدت کے دوچیے پیلا تو سلاح یعنی دل کی گسعت اور آپ کی روحانیت کا درجات عالی ہے کہ جبریل امیر کی بھی رسائی وہاں پر نہیں کسی رسول اللہ علیہ وسلم میں سے جسی رسول عاظب کی بھی رسائی وہاں پر نہیں فرمایا آپ کا جسم اتنا مرانہ خدا نے بنایا ہے کہ جس کی نصاد و نذیر نہیں اگر آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں تو صحابہ آپ کے جہور تخلیق پر جس سے حضور کو تیار دیا گیا ہے اور امام امان فنسور وہاں پھرینی رحمت اللہ نے جو ان میں کلام احمد استان اور امام نے کسی سجید کے مجردین ہے اور ان کے واسطے سے مقینے کو سوچھتے ہیں دین کو سوچھتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے نبوت کی اس بات کی دلیل کیا ہے حضور نبی ہے اس کی صرود کی دلیل کیا ہے فرمایا ایک آپ کا وجود آپ کی بھانی خون آپ کی نبوت کی دلیل ہے فرمایا ایک آپ کی وجود اور اس کے بعد بھی حصی مورزات اور اس کے بعد بھی اصلی مورزات لیکن فرمایا آپ کا سرابا ہم جو کیجئے ذرا کہ آپ کا سرابا اللہ نے آپ کو سر مقدس سے لے جائے اور آپ کے پاؤں مارک تک ایسا کہنایا ہے کہ یہ آپ کی ظاہری بسریت جو ہے یہ خود آپ کی نسانت کا دلیل ہے حضورت عالی صاحب نے مانک کو آپ لے کی مخارش کتاب السلام میں مخارش کتاب السلام میں موجود ہے کہ حضورت عالی صاحب نے مانک دس سالوں کی حضورت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آج سال کے پر کے قریب تھے جب حضورت کی خطرت میں آئے ہیں ان کی مازہ سیدہ علیہ سلیم ان کو وقف دیا دس سال حضورت کی تقریب خطرت میں رہیے ہیں ان سے جب صحابہ نے پوچھا یا نابی نے پوچھا شاگر نے پوچھا کہ حضورت عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں آپ بتائیے تو وہ حضورت سے اتنے قریب تھے کہ انشاء فرمالتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام کی یہ حضورت کی بارے میں کہ میں جب چاہتا حضورت کو روزے دار دیکھ لیتا تھا جب چاہتا حضورت کو افتار کی حالت میں دیکھ لیتا جب چاہتا حضورت کو سویا دیا دیکھ لیتا جب چاہتا حضورت کو پیدا دیکھ لیتا پھر آگے چچر آگے جمعہ اچھا فرماتے ہیں اور بڑا تقیبی کی جمعہ حضرت سیدہ آپ ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے حضورت کے قطرِ محرک کو دیکھا ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم کسی ریشن کے کپڑے کو یا ریشن کی کپڑے میں میں نے اتنی نری اور گداز اور عطافت نہیں دیکھی کہ ہم یادم انکفر رسول اللہ کہ جتنی گداز جتنی نرمی جتنی لطافت حضورت کی حضورت کی حضورتیوں کے دن ہمارے اسی چیز پہتے ہیں کہ میں نے حضورت کو پایا تھے حضورت کے جسم محرک کو پایا تھے بخاری کے جاتے سوال میں موجود ہے حضرت عنہ صاحب نے مارک آگے کہتے ہیں کہ جوالا شمدو مسکتت والا عمبرت عطیق و راخدت من رائے رسول اللہ فرمایت القریب آتا تھا تو آپ کے جسم محرکہ سے ایسی خشمو اُٹھی تھی کہ خدا کی قسم ایسی نہ مشک میں نے کبھی سنی ہے نہ میں نے کبھی عمبر میں دیکھی ہے اور آپ کے پسیرہ مبارکہ سے اُٹھنی باری خشمو مشک و حیبر سے زیادہ خسطاب پاکیزہ جاتا تھا اور آپ کو ایک بات پر آپ کو بتاؤ اسی مخانی شیئے آپ کے بھی گئے صحابہ اکرام نے اس کا مچائدہ کیا کہ حضور کی باڈی جسمت ظاہری جسمت نورانیم کو پیٹر تھا جو امام المنصور مالوی ہی فرما کے کہ آپ کی وجود آپ کی ظاہری خال اور آپ کی ظاہر جسم ممارک جو جو نظر آ رہا ہے یہ خود آپ کے رسول عاصف حریر کی دلیت ہے اللہ سبحان اللہ جبکہ وہ بھی عقیدہ نظر کرتے ہیں یہ خاص صحابہ حضرت علم کرام کے اندر حضرت امام المنصور مالوی کتاب التعہیر میں اس کو نظر پرمایا اور سوری ہے میرے دوستو ایک حدیث پاک اور کہ شرطان کی جسمت ظاہری جسمت میں آپ کو سمجھانے کے لئے بہت بھی جارہا ہوں ورنہا ان الفاظ کو کہنے سے بھی جارہا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے الفاظ کہہ رہا ہوں نہ میرے گندے حافظ لائق ہیں کہ میں چھو کے آپ کو بتاؤں لیکن صرف میرا تشویح آپ کو میں یہ سجا رہا ہوں کہ حضور کے جسم سے کی یہ جو خال یہ خال یہ خود آپ کے نبوت کی دریل ہے حضور کے نافر مبارک آپ کے نبوت کی دریل ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سن مقدس سے باہت اور آپ کی ویش مدارک چہرے پر جو باہت ہے جاری کے وہ آپ کی نبوت کی دریل ہے خدا نے پرحان کیسے کہا وہ مصطفیٰ کے ظاہری جسم سے بھی کہا پرحانی لگا کرتے ہیں تو مجھو کیجئے میرے دوستو سنگار کی مرانت ایسی ہے کہ آپ کا جہر آپ کی دھوانی خود آپ کی نبوت کی دریل ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کہ صحابہ نے باقائدہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام میں دعا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام میں حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں صحابی کا کون ہے یرفو یدائے اندن دعا حتی یرا بایادوں کی بطر ہے فرمایا حضور نے میرے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے ہاتھ اوپر کیے چھپا پینا ہوا ہے چادر نمارک سم ہے جسم دھپا ہوا ہے لیکھر صحابہ کہتا ہے ہاتھ اکھیں تو کپڑوں کے اندر سے بغم مبارک سے روشنی بایاد ہم نے حضور علیہ السلام کے بغم مبارک سے حرور دیکھا روشنی دیکھی اس کی صفیدی جسم سے کپڑے سے صحابہ کمگر لوگوں کی آنکھوں کو خیالہ کر دیں بایاد فی بہازمہی فجاو حضور خسرے فی قیرون قسمی فرمائے جوہر مبارک جس سے مصطفیٰ کا تخلیف دیا گیا ہے اس کا کوئی ساتھ اور میں اختتاب پہ یہ کہوں گا کہ ملاد کہتے ہیں کہ ملاد نہیں ہونا چاہیے میں نے کہیں صاحبہ کا یوم ہے میں نے صاحبہ کا یوم کو حضور کی فضائیہ جو آیت اپنی ہے حضور کے فضائیے جو خاص حضور سے متعلق ہیں وہ آیت اپنی ہیں اس سے اگر اگر صاحبہ کے عظمت کو ثامت کرو تو کیسے کرو گے تو یہ شخص مجھ سے کہتے گا کہ ہم صاحبہ کا یوم کرتے ہیں تو اس کو ورفانہ لکھتے ہیں ذکرک سے ثامت کرتے ہیں میں نے کہا وہ کیوں فرما اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ شرح لیا ہے کہ فرما محبوب ہم نے آپ کے ذکر آپ کی یاد کو آپ کی عظمت کے جرچے کے لئے میں کیا فرما ایک تو حضور کی صفات خود آپ کی یاد ہیں ایک جس سے مصطفیٰ یاد آئیں جس ذکر سے مصطفیٰ یاد آئیں جس ذات کو دیکھنے سے مصطفیٰ یاد آئیں اس ذات کا ذکر بھی تو مرفان کرتے ہیں میں نے کہا اس کو صرف صحابہ تک ام خواست کیا سید آمینہ تک تم نہیں لے کر آئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ذکر سے صحابہ کا ذکر براد ہو سکتا ہے تو سید آمینہ کبھی ذکر براد ہو سکتا ہے سید آمینہ کبھی ذکر براد ہو سکتا ہے سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں خدا نے ایک جمعہ کہتا مصطفیٰ کی جمعہ جہتوں کا کلام نے یعطا کیا حبیب تیری یاد کو ہم نے تیری عظمت و شان کے لئے برد کیا ایک تو تیرا آپ اتنا باقیزہ ہے جو خود تیری یاد ہے اور جن جن سے تُو جڑ گیا ان کا سکر بھی حصل میں تیرا ہی اللہ 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 ایت ایناب سغیر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بائی اقرافی ہم سیلت کو بیان کرتے ہیں میں نے کہا سیلت سے ذکر کا حصہ نہیں ملابا کہا سیلت کا حصہ خورتان عرلہ کے ذکر کے میں سکتہ علیہ ملے کیونکہ پیدائش میں تم سکتہ ہم نے بتاؤ کیا بخاری شریف مسلم شریف صحیح احادیث در جو موجود ہے کہ سغیر اللہ نے سب سے پیدائش کے لاتے آپ نہیں بتائے کہ سیلت کے مرتب کی جاتی ہے سیلت کے کتاب کا مرتب دی جاتی ہے سب سے پہلے حضور کے خاندان کا ذکر نہیں ہوتا اس کے بعد حضور علیہ السلام اب اپنے والدہ ماجد کی پرشنینور سے اپنی والدہ کے صدق سے اختصر متقل ہوئے اس کا ذکر نہیں ہوتا ستار سکتہ آمینہ کے خلقے سے پیدا ہوئے اس کا ذکر نہیں ہوتا میں نے کہا ملہ جی یہ کب پیان کریں گے کہ لگے رمضان کو تو میں نے کہا آٹھ اکا ترالی کا پیان کریں گیا اگر اس کو رمضان میں لے جائیں گے تو آٹھ اکا ترالی کا جائیں گی میں نے کہا جو مہینے ہوتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام سنی رمضان میں بھی تخلیر کرتا ہے سنی ہر مہینے میں تخلیر کرتا ہے اگر سنی رمضان میں تخلیر کرے تو حضور کے سوم کی باتیں بتاتا ہے حضور کے نمازوں کی باتیں بتاتا ہے سنی اگر ادھالعزہ اور صدق حجم میں باتیں کریں تو حضور کی طرف سے صحیح ہوئی وہ قربانی رسال میں بتاتا ہے لیکن ملاد کی باتیں کب بتائی جائیں گی جو ملاد کا مہینہ ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ جو حدیث ملاد پر موجود ہے کیا وہ زخیلہ حدیث کا ہے کہ نہیں کہتے ہیں میں نے کہا کب پڑھو گے کب پڑھو گے تو کہتے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے بخرید کے لئے میں نے کہا اس کا مورد بخرید نہیں اس کا مورد ربیلہول ہے یہ انت بات ہے اسلام میں پارک مہینے پڑھا جائے گا لیکن جو مہینہ حضور کی کلادت کا ہے اس میں وہ حدیث پڑھی جائیں گی اس میں وہ آیاں پڑھی جائیں گی جس میں حضور کی آمد اور پیلائیس حضرت ہے میری دوستر سے کہنے گا کہ ہم یہ ملاد حضور کے دور میں نہیں تھا سحوہ کے دور میں نہیں تھا میں نے کہا ساری بات چھوڑت میں فتا ملاد کیا ہے پر ایک گالس پر نے کرتا جو اتنا تم ہوا میرے رہے تو ہم نیچی آتا تم گرے یہ ملاد یہ قرآن سے نہیں سابق یہ حدیثیں نہیں سابق یہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوا یہ تابعیم کے دور میں نہیں ہوا نوجوان تو یہ لوجیکل پوائنٹ سب سے اگر وہ کہنا کہ ملاد تو حضور میں تبھی نہیں کیا ملاد تو صحابہ نے نہیں کیا کوئن سب پوچھا آپ کو پتا ہے ملاد کیا ہے سوہان اللہ اور موپر بارہ بیٹھتے ہیں میں نے کہا پتا ہوں آپ کو ملاد خطوہ رہا رہے ہمارے نزلی ملاد کیا ہے تو بعد نہ ہم بتائیں گے پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ کے نزلی ملاد کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ ملاد نہیں سب سے جاتا توجہ نہیں کیا آپ نے نہیں سب سے وہ یہ کہیں ہیں اگر کوئی شخص آپ سے کہ میں ملاد کو رسول اللہ نے نہیں کیا ملاد کو قرآن سے صحابت نہیں کیا ملاد کو رسول اللہ کے دور سے صحابت نہیں کیا ملاد کو صحابہ سے صحابت نہیں کیا اس سے یہ سوال کریں آپ کہ آپ کو پتا ہے ملاد کیا ہے کب پہلے قابض پر لکھ کر دیں ملاد کیا ہے تو چھپ ہو گئے میں نے کہا آپ کو پتا ہے ملاد کیا ہے تو میں نے کہا پھر کس کی طریق مان رہے تھے پہلے بہت کے سمجھ تو صحیح کہ ملاد ہوتا کیا ہے اور ملاد کرتے کس کو ہیں ملاد کس کو کہتے ہیں لوگوں کی کتاب پہ پر دکھیں آپ ملاد کو رحمت اللہمی معنی لے تو پیدائش کے وقت کو وہ کہا جاتا ہے پیدائش کے کس کو بولیے آپ جب قوائش نہ مانتے ہیں اس کو پور کرتے ہیں تو پہلے لیتا ہے نیم تو ہمارے بہربی کے کسی قوائف نامے میں اور کسی زمانہ کے نامے کے اوپر یا اس کے لکھا جاتا ہے بہربی میں کیا ہوتا ہے اس موابی وہ تاریخ ملادہ کی تو ملاد کہتے ہیں پیدائش کے مقف پیدائش کے پیدائش کے وقت کو ملاد اگر آپ کہیں تو دو سکتے ہیں آپ نے کہا ملاد شرط ہے تو میں نے کہا وہ شرط ہوا نہیں اس لئے کہ پیدائش کے وقت ہوگیتے ہیں اور اللہ کو کوئی وقت نہیں پیدا ہونے کا اللہ کو پیدا ہونے سے نہیں باپ ہے یہ باپ ہمارے ساتھ شریف ہونا چاہیے جس نوحید کو آپ گلی گلی پوچھے پوچھے بچا رہے ہیں تو اس سے بڑا بچانا کا کیا بہتا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ سکر پر بیٹھیں اور حضورﷺ کا ملاد بنائیں کہ کائنات کی سب سے برگزیدہ حسنی جن کے لیے ہم سالی خلق کی عزمتیں مانتے ہیں پھر بھی ان کو خدا کا بندہ ہی کہتے ہیں یہ شریف نہیں کہتے ہیں اللہ تعقیم اللہ تعالی سال ملاد کہتے ہیں کس کو ہیں پیدائش کے لیے دکھیں بہتا ہے ٹھیک ہے اب حضورﷺ کا ملاد منع کر بتا دیا کہ حضورﷺ اللہﷺ کی شریف نہیں ہے خان اللہ کیونکہ اللہ پیدا ہونے شفاہ اور شرک اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا دریا بندوں کو دینا اور جو خاصہ بندے کیا ہی ہو اس میں خدا بنانا یہ کفر ہے میں نے کہا تم نے یہ کہا کہ ملاد شرک ہے ہم تو مشرک نہیں ہوئے لیکن تم کافر فضل ہوگئے اس لیے کہ ملاد شرک کروکے تم انہیں خدا کے لیے درادت مانتے ہیں اور ہم نے ملاد منع کر مصطفیٰ کی بتا دی کہ خدا پیدا ہونے سے شفاہ تھے اور خات میں خدا نے جس کو دادشائی دی ہے وہ خدا نہیں خدا کے محبوب بندے ہیں اور وہ پیدا ہوئے ہیں ایک باہ اور اس کے بات پر یہ کہا ہے میں نے ملاد بذت ہے میں نے کہا کہ بذت کیوں ہیں کہ حضور نے نہیں کیا میں نے کہا دیکھو محرانب باقی دوبارہ آگیا تم کہتے حضور نے نہیں کیا ملاد اور میں نے کہا آپ نے ملاد کی دیفریشن کیا ہے ملاد آپ اس کو کہتے ہیں کب اصلاح ملاد منع ہے میں نے کہا توڑا غرصہ نہیں کی کرو میں نے ملاد منع ہے میں نے کہا کیوں ملاد ملاد ہے تو آج تک ہم کتابوں نے یہ خطوہ داتے ہیں ملاد آم ملاد آم پاہی ملاد کی تعلیف نہیں کیا آپ ملاد کس کس کو سمکھے ملاد اللہ میں نے یک لکھ کرتا دے ملاد کیا ہے مجھ سے کہ是這樣 آپ کے نظر ملاد کیا ہے میں نے کہا اب ابقہ صدیب ملاد سدھاللہ لئے باقہ کنانا پڑنا 기ے ملاد سدھاللہ نمازیں بھی ملاد عزان مدی ملاب ہے کہ اگر وہ کیسے ہیں ملاب حضور کی عظمت کو کہتے ہیں اور اللہ کے دین کو جو حضور کے ذریعے عظمتیں مری ہیں اس کے ذکر کو کہتے ہیں تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی ملاب ہوتی ہے عظام دے دے وہ بھی ملاب ہے اگر اس قلوب پر آپ دیکھیں لیکن میرے دوست سنیے ہمارے نجدی اہل السنت میں دیکھیں ملاب کس کو کہتے ہیں وہ تین ذکر کمر دنوا ہے تین ذکر کمر دنوا پہلی بار ملاب ہم سے کہتے ہیں کہ حضور کے وہ صفات اور حضور کی وہ شانے جو قرآن میں کہی وہ عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ کی کہتا ذکر کی گئی ہے کہیں وہ دخاہ کہتا ذکر کی گئی ہے کہیں ناکہ کہیں ناکہ کلکوسس کہتا ذکر کی گئی ہے کہیں پر وہ رفان کہتا ذکر کہتا ذکر کی گئی ہے کہیں انمسرہ کہتا صدر کہتا ذکر کی گئی ہے کہیں نام کہتا ذکر کی گئی ہے ہم نے کہا وہ تمام آیا جو حضور کی شام میں بیان کی گئی وہ اور اس کے بعد حضور کے والدیاں کیا سکتے ہیں اور کسی نظر پر حضور کی ولاد اپنے کے بعد جو قرامتِ ظاہی تھی جو عظمتِ ظاہی تھی اس کا ذکر تھی ان تینوں ذکر کا مجموعہ ہمارے ذکر ملاد ہے اب اگر تو کہیے پتا تو یہ تو قرآن میں ہے اب اگر تو کہیے پتا تو یہ تو حضور نے خود بیان کیا ہے اگر تو کہے حرام تو میں نے کہا حضور نے تو اپنے پرنائش کے ساتھ میں خود بکا ہے میں نے کہا اس طریق پر آتا تم باتو کہ ہمارے نظیر ملاد اس جس کا نام ہے حضور کی عظمتوں کا ذکر کرنا اور پھر خاص طور پر حضور کے والدین کا ذکر کرنا اور پھر خاص اس وقت کا ذکر کرنا اس مبارس ساتھ کا ذکر کرنا اس مہین کا ذکر کرنا جس میں حضور خود جلد کر ہوئے اور یہ تمام چیزیں ذاتر مصطفیٰ حضور نے خود اپنی زبانے کے بارے پاسا اور یہ حضور نے اپنی زبانے مبارکہ سے خود بیار فرمائی اور بات انسانیہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود خدبہ پڑا ہمارے کے لئے اور یہ مستقرد ترسے کے لئے سے زہبی اس کی توصیف کی ہے ستان نبن پر جلد کر رہے ہیں اور بات انسانیہ کہتے ہیں بھرے مجمع میں حضور نے جلد کر فرمایا اور یہ تینوں چیزیں حضور کے واقع فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں تو کوئی وجود اپنی طرح بندہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں یہ ممبر پر خدبہ دے رہے ہو میں پوچھتا ہوں یہ حضور نے کم پڑھیں گا یہ حضور نے کم پڑھتے ہیں کہ اس کی سندگر کوئی بات رکھتے ہیں لیکن اگر سندگر کوئی بات نہیں تو آپ کے ممبروں پر یہ حضور نہیں پڑھیں گا کی صحیح حضور نے کہ اس لئے بخاری کے پر موجود ہے برس کو مکھائے کروں نہیں بنی آدم یہ بخاری کے پر حالتے ہیں مناقب کے اندر کہ میں ہمیشہ پاک پستوں سے اصلاح الرحموں کی طرح تخیل ہوا یہی تو ملاد ہے یہ کم پڑھیں گے حدیثی آف سکار سے کچھا گیا حضور آپ کی تنگرزہ کی وقت ہے فرما فہر قلیٹو آپ نے پیدایس کرتے ہیں یہی تو ملاد ہے اور ہے کیا اور سریعے میرے دوستوں سمجھوں کے ساتھ سکار نے پورا خدبہ پڑھ دیا اور اس قصص کے ساتھ رسکو رشاہ مرمی عبداللہ میں اللہ کا بندہ وانا خاتن نبئی مجھ پر خدا نمو کو ختم کر دیا میرے صحابہ سنو میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب میرے باپ آدھا تخلیر گودھا جا رہا تھا پھر آگے سے خار خود کہہ کے اُبھارتے ہیں اور بھی بتاؤں میں کیا کیا شانوں والا ہوں میرے کو حفظیت کو دھول خبرہ بیان کرتے ہیں تم تو سریف داڑھی بزور رکھتے ہیں بیان کرنی رکھتے ہیں توجہ رکھیں درائی سریف کی اوپر پر سکارنک کی تین سانے بیان کی مجھ پر قدوت ختم ہوئی ہے میرے باپ آدم کو ابھی مٹی میں بھولا جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا صحابہ نے کہا جی حضور سکار کہتے ہیں آگے سناوں اور انفاظ دے کے حدیث کیا سب اوخ بیروں کو من جاری اور بتاؤں میری شان کیا ہے فرما سب اوخ بیروں کو من جاری میں بتاؤں میں آگے ہوں سب اوخ بیروں کو من جاری ہوں صحابہ نے کہا ہوں بتائیے اب آگے حضور جو تیسرے بھولے بھولے فرما فرمایا سب اوخ بیروں کو من جاری آنا تاب اوخ بیرہیم میں اور شانی بتاؤں میں کون ہوں کون ہے اور بتائیے فرما پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی اور آگے پھر فرمایاتے ہیں میرے آقا جملہ متصل ہے فرمایا کہ مرآہ آپ دیکھنے یہ دو کی سلسلہ نہیں کیا سب اوخ بیرہیم علیہ السلام کی سلسلہ میں لکھا ہے آپ دیکھیں اسی کو ملاب کہتے ہیں یہ کیسے کب پڑھیں گیا میرا سیدھا سا سوال ہے کب پڑھیں گی حدیثنا جس کے پیشہ خدمے دے رہے گا وہ تو حضور خود پیانا کرتے گا اس پیچھلی کونسی بات پہ انہوں نے توجہ رکھنا ہے سیدہ کا ایمان کا مسئلہ دیکھیں کیسے حل ہوتا ہے خجدر اسلام علیہ وسلم فرمائے جن کے قدوں سے جڑ کر ہم علم کے نقاط کو سجھتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایمان کی میں ابراہیم کی دعا ہوں ابراہیم کے سلام رسول ہے ٹھیک ہے نا اور رسول مومنین میں آلہ جواد فرمائے میں ابراہیم کی دعا میں اس ساتھ بشارت پھر حضور نے آگے کوئی بات کر کے جملہ نہیں بلکہ جس پہرائی میں جس ایک جملے میں حضرت ابراہیم کے ذکر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا وہی اپنی واردہ کے ذکر دول رسولوں کے ساتھ بازہ نگائیہ کے واردہ کیسی مومنہ ہیں اور ان کی عظمت کیسی ہے سیدہ کے خلاف بات کرنے والو اپنی قبر کاری نہ کرو سیدہ آمینہ تو وہ ہے کہ حضور ایمان کا ذکر اہرے اہرے کے ساتھ نہیں نبیوں کی جماعت کے اندر کریں اس کے پہرائے کرتے ہیں ہم سنی ان کو نبی نہیں کرے نہ نبیوں مان رہے ہیں ان کے ایمان کی قدر بتا رہے ہیں کہ سیدہ کا دوبارہ ساہے کہ سیدہ اندر کرتے ہیں تو انبیاء کے ذکر کے تسلسل کے ساتھ اس سے آپ ادادہ لگائیے سیدہ آمینہ کی ازمت پر ملاب کرتے ہیں کس کو ہے پہلے آپ نے سے پہلے ملاب کرتے ہیں یہ پہلے لکھ کرتے ہیں جب جانتا نہیں تو پہلے کیوں چیختا رہا ہے اور میں باقرص کرتا ہوں دیکھو کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں نا سچے اب حضور کی آمد یہ داریوں ماغرت کے ساتھ ایزول اللہ تو ناراض نہیں ہونا لیکن میں سمجھانے کیلکہ کہہ رہا ہوں داری کو ہندو بھی رکھتا ہے داری تو سکھ کے انہوں پر بھی نہیں ہوئی لیکن مسلمان کی داری کی قدر اس کے بار کی میری اسے نہیں مسلمان مصطفیٰ کی نظمت بھی نہیں ہے سکھ کے پاس حضور کی نظمت نہیں ہے ہندو کے پاس نظمت نہیں ہے میں پوچھنا ہوں تیری داریوں تو بڑھا رہا ہوئے اس پر زورت کم لگا اور دل میں عقیدت مصطفیٰ اور بڑھا کہ یہ بار بھی نفسی افزل نہیں اور سنے میرے اس کو اور آپ توجہ کریں اس بات کی فرم کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں میں موچر نہیں اجازتے ہیں اس کی کہہ نہیں اجازتے ہیں میں نے کہا حضور تمہارے اگنس پارٹی کے پریں تم تو ایسا خرطاب کرتے ہیں کہ یہ کہا رہے ہو تو میں نے اسے خرطاب ہوں سے پارٹی آیا کیا بات ہے شاید بابا اسے کہے تمہاری خرطاب ہوں سے پارٹی ہے میں نے کہا محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کہا جو ہمارے دیگر ہمیں تاریخ کر رہے ہیں تیرے کو موڑی مرڑ دویا آ رہا ہے پریشانت دو ہو رہا ہے تو تو سوچ کہ تُو کھڑا کس کے ساتھ ہے پر دل کس کے ساتھ ہے اب اے مصطفیٰ کی تاریخ میں شکل ہوں جب نبیر کہہ دیا مان اللہ میں نے کہا ایراج کرو اپنے کونسپٹ کے لیے کرو اپنے کونسپٹ کے لیے کرو کہ نام مصطفیٰ کا کلمہ مصطفیٰ کا اور انگو تھا چھوڑیا تو کہے رہے میں اس کی کیا حیرت ہے میں نے کہا آپ کے پاک کے نام پر نہیں چھوڑا اسی کے نام پر چھوڑا جن کا کلمہ پتے ہیں کہتے ہیں وہ کیوں میں نے تو قرآن میں نہیں کہا سبحان اللہ بابو تیرے ذکر اور یاد عمل کیا یہ یادیں تو ہے نا نہاں میں باب آیا کو چھوڑ لیا میں نے کہا نام کیوں چھوڑا اور میں نے کہا تب نہیں سمجھا میں نے کہا جیوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چھوڑتے تھے جیوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چھوڑتے تھے چھوڑی یہ قسمت ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے نام مبارکہ چھوڑتے ہیں بابو بابو اگر یہ سبحان اللہ کوئی ہندو کرے کہ میرا پسسوڑ کی دلیل کیا ہے ہمیں اس جگت رام کو بٹھا کر سکھا ہوں کہ پنڈی جی پویٹھیں آپ اور اس میں پنڈی جی ملاد ہم اس کو کہتے ہیں گرو نانا کے فالور ہم ملاد فنانے کو کہتے ہیں یہ یہ چیز لیکن تم اپنے آپ کو سلام تکا کہتے ہیں بخاری پردر کا تو ملاد کیا ہے میں نے کہا ملاد حضور کی والدہ کسے کرتا ملاد حضور کی پیدائیش کسے نمحہ کا نام ہے کیسا نمحہ حضور نے اپنی زمان شکر دیان فرمایا کہتا ہے کہ حضور جنوکر کو لینا تو حضور نے کہا تھا پہلے فرمائیں عبداللہ یہ کہہ نسی میں عبداللہ میں خاتم النبی میں اپنے باپ آدم سے سہرے پھر آگے کہتے ہیں اور بتاؤں میں کون ہوں پھر آگے بڑھاتے ہیں فرمایا ابراہیم کہ دعا عیسیٰ کی اشارت اپنی ماں کا خواب پھر آگے جاتے ہیں پتائے خواب کیا خواب پتائے آگے حضور فرما کہتے ہیں پتائے خواب کیا خواب ہمیں تو کچھ نہیں پتا فرما خواب یہ تھا جو میری ماں نے دیکھا اور بتایا اور یہاں پر روحیہ خواب مناب کے معنی میں نہیں مہتسی شرعہ کرتے ہیں روحیہ کہہ کر بیداری کے مشاہد کی ہوتا ہے اور یہاں بیداری کے لئے خواب تھے سیدہ کے معنی میں جانبی کہتا ہے کہ اپنے عمیٰ رسول اللہ ہے سنلہ علیہ صلی اللہ راک ہینا وداک رہو راک سیدہ کہہ دیا کہ میں نے دیکھا مصطفیٰ آئے تو ساکھ نور کی کرنے بھی لے کر آئے مور کیسا سنو میں نے کہا چھپا کے جاتا ہے میں نے کہا ایسی تو عام پیدائش کسی کی نہیں مصطفیٰ آم کہتے ہو ایسی عام پیدائش ہو چیئی ہے میں نے کہا کہ تم سر چلائی لگاؤ اس میں لاکھوں والڈ کے برد بھی لگاؤ وہ ایک عرصے تک جا کے ختم ہو جاتے ہیں سیدہ کہتی ہے کہ میں مکہ تندر کوہ جب میں قویس کے قریب میں اس مکام تندر ہوں اور اندھیرہ تانی ہے اور ملک شام سریعہ مقام مصرہ مقام مصرہ مقام مصرہ جو میں کہتا ہوں کئی سو مین کئی سو مین ہے سیدہ کہتی وہ نور میرے خرمہ ظاہر ہوا ابا اطلہ قصور شام میں اپنی کوتھنی پیٹھ کر میں نے شام کے محلال کو دیکھنی گا شام کے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سریعے کوٹھڑی میں بیٹھ میں شام کے محلال کو دیکھ لیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ محبت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ملک شام کو دیکھ لیا شام کو ہزاروں مین دور ہے سکائی سو مین دور ہے کیسے دیکھ لیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ لطیف شہر جو ہوتی ہے وہ کسافتوں کو ختم دیکھتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ تک گوشت کتنا موٹا ہے اور نیچے ہٹی ہے لیکن ایکسیل مشین میں جب جاتا ہے اور ڈیر گھٹی کو پکڑتا ہے چاہے اوپر کپڑاوں تک بھی ہٹی نظر آئی کیونکہ کسافت تو لطافت ختم کرتی ہے حضور کا نور اتنا طاقت نہ تھا کہ وہ ساری کسافتیں جبل بہار ہوایت سب ختم ہو گئی لطافتوں کا بسفر اتنا آنا تھا کہ ملک شام کھرنا نسوس ہوا جبکہ ملک شام آیا نہیں تھا وہ نور کی کسافتیں تھی کہ کسافتیں ختم ہو گئی کسافتیں ختم ہو گئی اور دوسرا معنی اس کا یہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دوستوں وہ یہ ہے کہ سردار نے فرمائے اس طرح کے اندر موجود ہے کہ قیامت جو ہوگی ملک شام میں قائم ہو گئی قیامت جو ہوگی وہ وہ لیے ملک شام میں قائم ہو گئی اس لیے ملک شام میں قائم ہو گئی تو ایک بات آتی ہے کہ سیدہ کو ملک شام دکھایا تھا ایک تو وجہ یہ ہے کہ کیسے نے پکلاتا تھا سب سے بڑی سردنٹ نے پکلاتا تھا اور وہاں پر نور پہنچا اس لیے کہ جو اس وقت کا فرام ہے کو ٹوٹ کر تیرے اسی پچھے کی مدنوں میں آیا ایک اور دوسرا اس میں وجدانی کے فرم یہ بھی پیدا ہوتی ہے دوسرا یہ کہ میدانِ معاشر جہاں لگے گا قول کے شام ہے فرمائے نور والا آیا تو آنے کے ساتھ ہی اس نے قیامت تک کے سارے مناظر میرے ساتھ لگے کر دی ابا اکد لہا قصوص شاہ اباا واپل دیکھنے سے قان ڈےкую آپ کو اللہ کا بندہ ہونا بھی زکر دیا خاتم النبیر ہونا بھی زکر دیا حضرت کی آدم سے پیدا ہونا بھی زکر دیا حضرت ابراحیم کی دعا ہونا بھی زکر دیا حضرت ا entities ashakan Thanks a her a una been gazisters تیurch سید الا عمراء کا خواب ہونا بھی زکر دیا میں نور کے طور پر آیا یہ میں زکر کر دیا میں نے محضرت یعنی صاحب پڑھیں گے کم صرف بتاتی کہ منصف آجا ہوں یہ ربی دول کے کونسیسی میں میں آپ پڑھیں گے صرف میلی بتاتا تھا اور کیوں نہیں پڑھیں گے صرف یہ ہی بتاتی کہ پارٹی کنسی آجا میں ہی سکھیا یہ درخیر نہیں ہے یہ تاریخی پہلو اور ایک مصطفی ہے کہ آپ جو شاکان مصطفیٰ گلی کچھوں میں جو جو جوان مکلے جو حضور کی محبت پر اظہار کر رہے ہیں تم ان کو تانہ دیتے ہو تانہ دیتے ہو یہ کیا ہے میں نے کہا یہ عشق و جوان لکھنے کی ایکسسائیس ہے عشق و جوان لکھنے کی بولی ہے ایکسسائیس ہے اور حضرت امواللہ نظام دی نے اپنی کتاب فتح و عالم کیلی میں جوزیہ لکھایا اور اس طرح بھی گفت بھو ختم کرتا ہوں میں کہتا ہوں مولی صاحب اگر کسی ملہ کا عدد کیا جائے تو دلیل مانگیاں مصطفیٰ کے عدد کیلئے دلیل کیا مانگ رہا مصطفیٰ کے عدد کی دلیل یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے لیے دیا جا رہا ہے سمجھ لیا آپ اب آپ نے کہ فتح و شامی حضور کی قبر شریف کے زیارت کے باپ میں اہل سنت کے نظر کی چار سو سال سے یہ فتح و حجت ہے پانس سو علماء اس کے مرتبیلے سے ہیں اس میں مسلا زیارت کے باپ میں موجود ہیں آپ میں سے کون کو مدینہ شریف کی حضرت جدی ساتھا تھا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ مدینہ شریف مکر شریف تاریخ خانہ کعبہ کے طرح پہاڑوں میں نہیں ہے جب تک آپ جبل قابعہ کو کراس نہیں کرتے خانہ کعبہ کی مارک نظر نہیں آتا لیکن میرے آپ کا شہر جو میں شریف داخل پر کرتا زمین پر ہے اور اس میں پہاڑیاں اور کھان نہیں ہیں صرف آپ دیکھیں جیسی آپ تھوڑے فاصلے پر چند کلومیٹر بنیتے ہیں تو کلومیٹروں کے فاصلے سے ناکھ وہ بس بھی چمزکی میں مرا جاتا ہے آپ یہ منظر ذہن رکھی اور علماء کا مزار جاتا ہے ملہ نظام مدین اور یہ تخلیر پانس علماء سے سوال ہوا گئے شخص نے یہ کہا کہ حضرت ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کعبہ جو مکہ شریف سے سفر کر کے مدینے آتے ہیں تو مدینے شریف کی سرحد شروع نہیں ہوتی تھی اس سے ترہنے وہ اپنے سوالیوں سے اتر جاتا ہے اپنے سوالیوں سے اتر جاتا ہے اچھا پھر کیا کرتے ہیں کہا یہ پیدل پیدل پھر کو دینی میں یاد نہیں سوالی پر بیٹ کم نہیں جاتا تھا سوالی پر بیٹ کم نہیں جاتا تھا بولو مفتی صاحب کہتا ٹھیک ہے یہ مسئلہ کو آیا لیکن یہ ایسا کرتا ہے کیوں ہے کہ کھانا عظم میں ہوئے کے لیے یا ایسی چہر قنمی کے لیے یا سوالی پر کامیر تھک رہی تھی سریعہ وہ کہتا نہیں نہیں حضور اس لیے نہیں شہر رسول کے عدب دل دل حضور کے شہر کے عدب دیتے ہیں پانچ سو سال قرآن ہے پانچ سو انسی نکھتے ہیں ہم نے صحابہ کو دلزل دلتوانی دیکھا یہ اصول ہی نہیں ہے حضور کی محبت کو سمجھنے کے لیے یہ اصول ہی نہیں ہے نے صحابہ کو دلنہ نہیں دیکھا تابعی کو دلنہ نہیں دیکھا نہیں بلکہ وہ علماء فتحہ ہی نہیں اس کو فتحہ آلنگیریہ پر جاتے ہیں اس میں یہ جزیہ موجود ہے سرکار کی قبر شریف جزارت کے نوے دسمہ مسئلہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ واقعی میں وہ مدینہ کی صحت پر آنے جیسی شروع ہوتی بڑھ رکھ وہ اپنی سوالی سوپر جاتے ہیں پیدر پیدر آتے ہیں وہ واکنگ کے لیے سے جوگین کے لیے سے سستانہ کے لیے سے نہیں حضور کی محبت نہیں سلام علماء اللہ وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں حضور کی محبت نہیں کہا حضور ہاں حضور کی محبت نہیں میں خود ان کے ساتھ ہوں ہم سوالی سوپر جاتے ہیں حضور کی محبت کے لیے حضور بتائیے کہ اس عمل پر ہمیں سلام علماء اللہ کے لیے نہیں رہا وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلام کی کیا بات کرتا ہے کبھی صحابہ نے پیشہ نہیں کیا صحابہ تو مدینہ کے لیے سوالیوں کے ساتھ کھلے گا تھے تو بہت بارنا ہے تیرا عمل تو صحابی نمبر دکھ رہا تھا نہیں بندہ فرمایا کہ تیرا مدینہ کی حق سرحق سے بہتنہ اور پیتل پیتل مدینہ کی صحب میں آنا اور سوالی پر بیٹھ کر مدینہ میں نہ آنا اگر یہ مصول اللہ کے لیے ہے ان کے عدب کے لیے ہے فرمایا دیکھ پیارے کل توش کیے کوئی اور بات کر دے گا پرسو ایک اور بات کر دے گا ترسو ایک اور بات کر دے گا روزانہ ہم نے تجھے کیا مسئلہ بتائیں گے آہ ہم تجھے مصول بتا ہم تجھے مصول کرنے کے مستر کی لے دیتے ہیں مصول بتا دے گے ایک کا حصول کیا ہے فرما حصول یہ ہے کہ تو گیا حضور کے لیے تھا حضور کے لیے گیا تھا کہا ہاں فرما 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 عقیدہ یہ ہے حصول یہ ہے کہ ہم وہ کام جو حضور کے عدب میں کیا جائے پھرگے بھی پوچھا جائے صحابہ نے لیا تھا طابعہ میں کیا تھا فقہا کے عصول یہ ہے کہ جو قام حضور کے عدب میں ولی جلال ہے جو قام حضور کے عدب میں جتما زادہ کیا جائے گا اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے لیے کیا جائے گا سلام اللہ فرما 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 عقیدہ کہ ہر وہ کام یہ حضور کی یاد کے لیے کیا جائے گا اور سنو یہ جھنڈا اصل دین میں اصل دین تو حضور کی محبت ہے اصل دین تو حضور کی تازید ہیں یہ جھنڈا اس کا اظہار ہے یہ جروس اس کا اظہار ہے یہ چراغہ اس کا بولیے اظہار ہے کہتے ہیں نہیں نہیں نئی چیز پر سلام نہیں ہوتا میں نے کہا حضور کلاب مصطفیت اعلام کر رہے تھے حضران آج کا یوکے میں سنڈی بہت ہے ہٹر کا انتظام کرنا ہے تو جو ایک ہٹر لگائے گا اس کے ابباد کو قبر کے اندر تھندک نہیں لے گی اس نے کھڑے ہو کر پوچھا ایک ڈائرک انہوں نے اعلان کیا مسجد میں کہ جناب یوکے کے اندر بڑی سنڈی ہے تو مسجد میں ہٹر لگائے گا اور اگر گرمی آگئی تو پنکھیں لگائیں تو جو سید صاحب چودری صاحب مالک صاحب دینے کے لیے آئے انہوں نے امام صاحب پوچھا کہ امام صاحب مولی جی میں دینا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے اور میرے باپ کو کیا ملے گا کہا کچھ بھی نہیں کہا کیوں کہا یہ تو نئی چیز ہے نئی چیزوں میں سلاف ہوتی ہوتا سلاف ہوتا پرانی خدیل چیز ہوتا یہ پنکھا کو نہیں جا رہا ہے یہ ہیٹر سسٹم تو نئے جا رہا ہے اس میں قامل اللہ کی اپنے باپ کو پیسہ سے لگا جائے جب مجھے سلاف نہیں ملنا تو میں لگاؤں کیوں جب سلاف نہیں ملنا کہتا ہے اللہ مسجد کا لڑشنی پر خراب ہو گیا ہے اور امام صاحب کا نماز پڑھا تھا دکت ہوتی ہے آپ ایسا کھڑیں اچھا سا اس سسٹم لاکہ مسجد میں لگا ہے کوئی چودری صاحب آگے پڑے امام صاحب میں لگاؤں دیکھیں مجھے سلاف نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا یہ سسٹم نئی چیزیں نئی چیزوں کا سلاف نہیں نئی چیزوں کا سلاف نہیں ہوگا چودری صاحب میں لگے کہ حضرت وہ آپ بھی تین میں نے کنخواہ کا دبا کر آپ خود دلدہ دیں آپ کو زیادہ رہنگی 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 فرمائی کے سلسل اصل چیز کا ترجمان ہے نا اچھا چیز کا ترجمان ہے نا فرمائی پنکھے کا سلاف شکریے کیونکہ نمازی کو سکون مل رہا ہے اور نماز دیر کی اثر ہے میرے گا پنکھا اگر نمازی کے سکون کے لیے سبب بنا اس کی عبادت کے لیے تو نیا ہونے کے باوجود اس حضرت سے جنبالہ ہوا تو یہ چراغیں جو جو نماز پرنی عبادت اس کے رسول کے جزباد کو زندہ رکھنے کے سبب بنا تو اس پر جب سبب بھی نہیں ہوا حضرت صاحب بیدت کے فترے سے اپنے آن کو بھی آنے بچانا ہوگا اور مولگی قاسم صانو کی صاحب پہتے ہیں فکتین اور فکتین جب ان سے کسی نے پوچھا حضرت حضرت نے فرمایا کہ دین میں نئی چیز نکاننا حرام ہے کہ لگے ہاں تو کہا یہ ہمارے مدرسہ دو دو میں ساتھ پریئر لگتے ہیں ایک پری تفصیل کا ہوتا ہے چائلس سنر کا پھر حدیث کا ہوتا ہے کہا یہ بھی تو حضور کے دور میں نہیں تھا یہ بھی حضرت سے زیادہ چیز ہے اور فکتین ہے دین میں کہلے کہ پتر یہ فکتین نہیں یہ لکھ دین ہے اس نے کہا حضور یہ فکتین لکھ دین یہ کیا ہے کہلے کہ نہیں نہیں جو دین میں ہو نئی چیز وہ حرام جو دین کے لیے ہو وہ جائز ہم نے کہا چلو اسی حصور پر آ جاؤ کہ یہ چرابے اور دھنے دین میں نہیں دین کے یہ حضور کے حضور کے حضور کے حضور کے فروض کہے کے گئے ہیں تو پھر اس طرح جو اسلام کیوں نہیں ہے تو سارے قصرے تیش شدہ ہیں اس پر علجنی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کونسپٹ کینئے کریں آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اتنا آپ کو اپنا نہیں چاہیئے کلمہ پر آپ پڑھتے ہیں رویہ ایسا دکھاتا ہے کہ تو دوسری پانٹی کیا فرد ہے اور حضور کو معذلہ آپ اگین سمجھتے ہیں اگر ایسا ہے پھر اپنے حقیدے کی فکر کیجئے ہم آپ کو چڑا نہیں رہے آپ کو بیدار کر رہے ہیں آپ کو جگا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے یسکر رو اور نہ نہ مخاری کام آئے گی نہ ڈانی کام آئے گی کام آنے والی چیز جو ہے وہ اصل پر حضور کی محبت ہے تو نماز کو نماز بناتی ہے ڈانی کو ڈانی بناتی ہے عبادت کو عبادت ہوتی ہے اور کیا حضورت بار مفتی احمد علیہ خان نہیں یہ رہی آپ نے کہا کہ ونسال تیری چہل پہل پر مزار simی جہل پہل پر یا عشیل سا طرح ہوتا ہے جس آقا سے جب کوئی چیز ملے لے وہ آقا کی طرح منصور کرنے کی وجہ تمہارے بچے تمہاری خوشی ہیں کیلئے پیساز تمہاری خوشی ہے کیلئے بتاؤ ہماری خوشی ہے کیلئے امام تمہاری خوشی ہے کیلئے ویم تمہاری خوشی ہے کیلئے کس کی وجہ سے ملاتا سرکار پہلے سکتے ہیں اور سرکار کس پہلے میں آئے ربی اللہ علیہ تو مفیر صاحب عاشق ہے حضور کو نہیں کہتے ربی اللہ علیہ کہتے ہیں کہتے ہیں نسائر تیری چہر ہزاروں لینے اے ربی اللہ علیہ یہ ساری لینے تیری وجہ سے ربی اللہ علیہ وسلم کیسے کیوں کا حضور تشبہ ہے سوائے انجلیس کے جہاں میں صفیت و خوشیہ بنا رہے ہیں رہا ہاں آپ کے حضور اسلام اللہ حضور کا سایہ ہمارے ساروں پر تا دیر قائم رکھے ان کی قیادت میں اور معنیٰ نمیل افضل صاحب اللہ مددل اللہ علیہ کی قیادت میں اللہ آپ نے ایک ایس کا احتمام کیا ہے دل میں شک مت لائیئے تھا میں آپ کو ایک خاص مشن دینے کے لئے نہیں بلکہ حضور ہی کی مشن دینے بے بات اس کر رہا ہوں کہ آپ کا ہر قدم آپ کے لئے عجر کا بائنس بنا ہے عبادت کا بائنس بنا ہے بس اس کو مضبوطی کے ساتھ فکرئے محبت کے جذبات کے ساتھ نمازیں بھی اعلان کریں محبت کے جذبات کو بھی ملا کر رکھیں تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ حضور سے محبت بھی اور حضور کی تعلیم بھی اس بقی اسلام آئے ہوتا ہے اس بقی اسلام آئے ہوتا ہے اس بقی اسلام آئے ہوتا ہے اللہ عبدالعالمی اتنا طویل وقت آپ کا بیٹھنا اب بھی بارگاں تکلو اور یہ میں بتا دوں اللہ اس کو دنیا میں آپ کے ساتھ ملے گا کیونکہ اللہ عبدالعالمین یادت کریمہ ایک اپنے محبت کے سر مسئل احسان بھی رکھتا اگر آپ نے جلوس حضور کے لئے لکارہ تھا اس کو پاؤ گے اگر یہاں آپ حضور کے ذکر کے لئے بیٹھے پاؤ گے اللہ عبدالعالمی محبت کی محبت پر اس قدر غیور ہے فرماتا ہے محبت جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے تو میں رب ہوگا اسے دل دفعہ سلام کریں اللہ اپنے محبوب سے کیے جانے والے احسان کو ریٹن تسنگا کرتا ہے فرماتا ہے محبوب جو تجھے ایک دفعہ سلام کریں میں رب ہوگا اسے دفعہ سلام کریں اب اللہ ہمیں اگر بھتیجہ سمجھ کے لونڈی ہو جانا کی تو خدا نے اس کے ازانہ تختیف کر دیں یہ قائدہ اعاد اکمہ جو کام مصطفیٰ کے لئے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ کریں مصطفیٰ کریم کے اہبِ بیت کریں مصطفیٰ کریم کے وَلَا نَوْا اَوْلِيَاتِ نَتَبَوْدِ تو اللہ اپنے مصطفیٰ کریم کے سر کسی کا احسان نہیں لگتا ایک دو دے تو دس پا ہوگی اللہ اپنے دونوں جہانوں میں مصطفیٰ کریم صدر اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی طرف منصوب کیے ہوئے اس جسرات کا کئی بنا عجر ہمیں دنیا میں ملے آخرت میں ملے اور سب سے بڑا عجر ہے مصطفیٰ کریم کی رضاہ میں نصیب ہو وَآخرُ دَعْوَانَ الحمدللہ